لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں سارا دیز نیٹورک اور دو چینل عالمی سارا میں ہوں آپ کا میزبان شباب انور ناظرین ہمیں اس بات کے خوشی ہے کہ کل سے سفر عمرہ کے نام سے جو پروگرام پاغاز ہوا ہے آپ کی طرف سے اس کی زبردست پذیرائی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم معذرت خوابی ہیں کہ کچھ تکنیکی وجوہات کے بنا پر ہم جو مقررہ وقت ہے دو بجے اس پروگرام کو شروع نہیں کرسکے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج کا جو یہ پروگرام ہوگا وہ دو دھائی وجہ سے تین وجہ تک کا ہوگا اور اس دوران دو سوالات پوچھے جائیں گے جبکہ ایک گھنٹے کے جو پروگرام ہوتا ہے جو انشاءاللہ جاری رہے گا کیونکہ جس طرح سے آپ کا رسپونس کل ملہ اسے ہمارے حوصلہ اوزائی ہوئی ہے اور اگلے پروگراموں میں ایک گھنٹے کے دوران چار سوالات پوچھے جائیں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک مہمان خاص مہمان کے ساتھ اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں تو آج ہمیں بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محمد عارف نحال صاحب آپ سینئر سیلس آفیسر ہیں الہین ٹور اینڈ ٹیبلز کے آپ کا خیر مقدم ہے عالمی سہرہ کے سٹوڈیو میں تو آئی شروع کرتے ہیں سفر اُبرا حاج اور عمرے میں کیا فرق ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تقریبا سب لوگ جانتے ہیں موٹا موٹی ویسے لوگوں کے لئے جو شاید اس میں کچھ کنفیوزن پر رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ ایام حج کے علاوہ آپ پورے سال عمرہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے اور دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے میں اس پروگرام کے شروعات کیوں کی گئی تو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ محرم الحرام اور جو سفر المظفر کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں وہاں چونکہ تعداد لوگوں کی کم ہوتی ہے اس لئے اس میں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں اور کچھ بتائیں گے انحال صاحب کی تو شاید ریس میں دوران کم ہوتے ہیں ربیل اول میں کافی بھی بہت جاتی ہے چونکہ آپ حضرت کی پیدائش کا مہینہ ہے وہ ولادت کا تو لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم وہاں جائیں اور عمرہ کریں پھر اس کے بعد ربیل اول ربیس ثانی جمادی اول اور جمادیس ثانی تک پھر کم بھیڑ رہتی ہے اور پھر اس کے بعد رجب سے پھر لوگوں کا حجوم پھر وہاں پر عمر کرتا ہے تو یہ ایک بہتر موقع ہے اور اس لئے ہم نے اسی مناسبت سے پروگرام کا ہم لوگوں نے آغاز کیا ہے ہم اس سے پہلے کہ اپنے مہمان سے گفتگو کریں آج کے پروگرام میں ہم پہلا سوال آپ کے سامنے حاضر کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے شروع نہیں بتایا کہ آج صرف دو سوال پوچھے جائیں گے اور صحیح جواب دینے والے کو جو ہمارے سپونسرڈ ہیں زمزل پرفیومر کی طرف سے بلیک ہارٹ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا تو پہلا سوال میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد عمرہ کے آزمین سب سے پہلے کیا کرتے ہیں احرام باندھنے کے بعد عمرہ کے آزمین انہیں ہم آزمین حج نہیں کہہ سکتے کیونکہ عمرہ اور حج میں فرق ہے تو احرام باندھنے کے بعد عمرہ کے آزمین سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اس کا جواب ملے گا اور نحل صاحب جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ یہ شاید موقع ایسا ہوتا ہے جہاں پر آپ آسانی سے جا کر عمرہ کر سکتے ہیں کیا وہاں پر ظاہرین کی جوڑ کچھ کم رہتی ہے ہندوستان سے اور اور بھی موالک سے جتے ہیں لوگ جو تو بیڑ کم ہوتی ہے آسانی سے آدمی عمرہ جو ہے پرفارم کر لیتا ہے وہاں پر تو یہ ایک بہتر موقع ہے بہتر بلکل بہتر موقع ہے اب آج سے شروعات ہو گئی ہے اب جو ہے بارہ ربیل اول کیوں کی قریب ہے پیکجز زیادہ تر پندرہ دن کے جو ہوتے ہیں فورٹین ڈیز فورٹین نائٹس ففٹین ڈیز کے تو آج سے جو لوگ شروع ہونے جانا اب کیونکہ دس ربیل اول ربیل اول دس تاریک کو ہے نومبر کی تو اس حساب سے آج سے جو لوگ شروع ربیل اول کا پیکجز آج سے شروع ہو گیا ایک دولر کو لے لیتے ہیں آئیشہ چاندپور سے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن پہ رہے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے دور نماز نظر پرتے ہیں جو عمرے کی نیت کرتے ہیں یہ نماز تو وہاں ہر وقت پڑھنی ہے کیونکہ آپ گئی ہیں اسی کے لئے عبادت کے لئے لیکن ہمارا یہ سوال تھا کہ احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلے کس رکرکو ادا کیا جاتا ہے یہ ہمارا سوال تھا اگر آپ کے پاس جواب ہے تو بہتر ہے ورنہ ہم کچھ دوسرے پولس کا انتظار کریں نماز تو ہر وقت وہاں پہ پڑھی جاتی ہے نماز تو ایک ایسی ہے کچھ کنجگانہ نماز کچھ نفل نماز کچھ منت کی نماز تو نماز کا سسلہ جاری رہتا ہے ہم آپ کو پھر بتا دیں اور دوسرے ناظرین کو کہ احرام باندھنے کے بعد آزمین سب سے پہلے کیا کرتے ہیں نماز کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو امید ہے کہ بہت جلد اس کا جواب مجھے ملے گا کنیل صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی پی کعور شروع ہو رہا ہے پر ایسی ربی لوگل کی مناسبت سے بلکل تو میں ایک کال لے لوں اس کے بعد آپ سے بکل کروں گا سید ازر علی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی اسلام علیکم سلام سلام جی کہاں سے آپ فون کر رہے ہیں مجھے یہ بوم بے پاکی نہ کرتے ہیں جی جی استقبال ہے آپ کا جی میں یہ ٹیول ایجنٹی جارہا چاہتا تھا جی جی بتائیں اس کے لئے کیا کیا چیز پروسیلئر ہے لیکن اس لئے تو ہم ٹیول گروپ سے ہی لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کی جو مشکلات ہیں آپ کی پریشانی جو ہیں اس حضیلت والے دورے پر جانے کے لئے سفر پر جانے کے لئے آسانیہ ہو سوال آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے مطلب پروگرام بنایا ہے جائے امرا کا یہ جاننا چاہ رہا ہے پروگرام تو ہر آدمی اپنے ہی سہولیت کے حساب سے بناتا ہے مگر ان کے جانے کے لئے یہاں سے وہ بوکنگ کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس سے ہم بوکنگ کر رہے ہیں کیا وہ ریجسٹر ٹور آپریٹر ہے یا نہیں ہے جی بالکل اس کی تعلق حج کے تعلق سے تو یہ بہت ضروری ہے اور عمرے کی حساب سے بھی جب آپ بوک کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ٹور آپریٹر ہے اس کا پیرگراند کیا ہے پہلے سے وہ کس طریقے کے ٹورٹس لے جاتا ہے اس کا فیڈبیک لیجئے پھر آپ بوک کیجئے بہت سارے بومبے میں تو بہت سارے ہیں ہر جگہ پر ایویلیبل ہیں بس یہ ہے کہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم 35,000 میں کرا دے رہے ہیں ہم ساپ 34,000 میں کرا دیں گے ہم 36,000 میں کرا دیں گے تو ان لوگوں سے تھوڑا سا جو ہے نا آپ پہلے کنفرم کر لیں کہ ہاں یہ صحیح ہے کی نہیں کیونکہ 35,000 میں تو کوئی عمرہ ہوتا ہی نہیں عمرہ کرنے کے لئے آپ دیکھیں اس کی ٹکٹ کی کوز دیکھیں ہوتل ہے پیکج ہے کمپلیٹ پیکٹ ہوتا ہے کم سے کم پمرہ دن کا تو ہوتا ہی کمپلیٹ پیکٹ ہوتا ہے کیونکہ عمرہ کے علاوہ مقامات مقدسہ جو ہے ان کی زیارت بھی لوگ کرتے ہیں کمپلیٹ پیکٹ ہوتا ہے فل پیکٹ ہوتا ہے اس میں کھانا پینہ رہائش ہوای جہاز کی ٹکٹ ہو گئی اور بھی تمام چیزیں سہولیات ٹراغلیجن جو دیتا ہے ان کو تو اس حساب سے 35,000-34,000 میں کوئی عمرہ ہو نہیں سکتا جی بالکل ہم آپ سے بات کریں گے ایک شاہ جہاپور سے ایک ہمارے کولر ہیں باکدون صاحب باکدون صاحب باکدون صاحب جی اسلام علیکم اچھا بہترمہ بانو بھی ہمارے ساتھ ہیں باکدون صاحب بہترمہ بانو بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ نے ٹیلیویزن کا جو آڈیو ہے تھوڑا سا کم کر دیا ہمیں کم کر دیا جی 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 فرمائیے جی ابھی آپ نے وہ جو سوال کیا جی جی نیت کر کے تواف کرتے ہیں بلکل درست سواب ہے اور دوسرے اس سے پہلے جو ایک ناظر ہمارے تھے جنہوں نے اس کا صحیح جواب دینے کی کوشش کی تھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی سن رہے ہوں گے احرام باننے کے بعد آزمین عمرہ سب سے پہلے اللہ کی گھر کا تواب جسے تواب ہے کعبہ بھی ہم کہتے ہیں کرتے ہیں بہت ہی صحیح جواب ہے آپ کا اور مستحق پائیں ہیں آپ زمزیمہ پرفورمرس کے طرف سے جو بلیک ہارٹ ایک توفہ دیا جاتا ہے کہ چھوٹی سی پیشکش ہوتی ہے آپ بہت جلد آپ کی سکرین پر ہمارا ای میل آئیڈ آئے گا ویسے تو سارے ناظرین کے پاس ہمارا آئیڈ ہی ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتا لیتے ہیں اور اس آئیڈ پر آپ اپنے تفصیلات بھیجیں آپ آئیڈ نوٹ کریں ہماری میل آئیڈ سہارا عالمی ایٹ جی میں ڈاٹھ ہور کس دن آپ پروگرام میں شامل ہوئیں کس سوال کا آپ نے جواب دیا آپ نے نام اپنے شہر کا نام اگر ممکن ہو تو کانٹیکٹ نمبر اور پھر اس کے بعد شہر کا تین کور ضرور بھیجیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور آج کی پہلی باتیں آپ قرار پائیں ہیں تو جیسا کہ نیال بھائی آپ ارس کر رہے تھے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ریجسٹرڈ وہ آپریٹر ہے کیونکہ کئی لوگ یہ بتاتے ہیں اپنا تجربہ کہ کچھ پریشانیاں ہو جاتی ہیں اکثر پریشانیاں ہوتی ہیں لوگ بکنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ائرپوٹ پر ٹرابل ایجنٹ چھوڑ کے ان کو بھاگ جاتے ہیں وہ اپنا سفری نہیں پورا کر پاتے ہیں پھر وہ ادھر دھر پریشان ہوتے ہیں تگ ان کو کوئی آدمی ہی نہیں کر پاتے ہیں تو بہتر ہے کہ جب بھی آپ بکنگ کریں اب کنفرم کر لیں شور ہو جائیں کہ ہاں بکنگ آپ نے جہاں کی ہے وہ صحیح آپ کا ٹرابل ایجنٹ ہے اس کی ٹورس جادہ یہ کام آدمی کیسے پتہ کر سکتا ہے اس کے بارے میں کہ کون صحیح ہے کون غلطی ہے تھوڑی سی پریشانی تو ہے بھائی آج بمبے سے ان کا سوال آیا تھا بمبے جیسے شہر میں تو آپ نے خود کہا کہ تعلقات کے بینہ پر آج سکھ کچھ پوسیبل ہے آپ اپنے تعلقات کا استعمال کیجئے لوگوں سے رابطہ قائم کر رہے ہیں آپ کو صحیح لوگ پہنچ جائیں گے صحیح ٹرابل ایجنسی تک آپ پہنچ جائیں گے چلی ایک کولر ہمارے ساتھ ہے سید قمر علی مہراشت سے جی سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام کیسا نزاج ہے اللہ کا ضرم ہے جی بتائیں میرے نیال بھاپ سے یہ پوچھنا تھا جی جی کہ وہ ہم کو پوروالے یہ بولتے ہیں کہ پہلے تین آزار روپے لگتے تھے بیزا کے لیے اور اب چودہ آزار روپے لگ رہے ہیں بیزا کے لیے جو انہوں نے بیزا کی اور دول کی بیز سکتر آزار سکتر آزار آزار روپے کر دی ہے جی اس بارے میں ہماری وجہات کریں اور آپ کا یہ سوال تھا یہ سوال یہ ہے کہ احرام بارنے کے بعد سب سے پہلے تنبیہ دو رکھات نماز اور توافے امنا کرنا ہے جی آپ کا جواب میں ہم درست مانتے ہیں حالانکہ اس کا جواب پہلے آ چکا ہے لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے جو سوال کیا ہے عارف صاحب سے اس کا جواب اس سال سعودی گورنمنٹ کی پولیسی میں چینجز ہوئے ہیں جس میں ویزا کی پولیسی چینج ہوئی ہے پہلے پچھلے گئے سال تک ویزا کی فیس انہوں نے بلکل صحیح گا گی 3500 روپیہ تک ہوتی تھی اس بار وہ بڑھ گئی ہے اور اس کی کاسٹ ہے 500 ریال ٹھیک ہے 500 ریال کو جب آپ کالکولیٹ کریں گے سعودی ریال میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹرانسپورٹ کے پیسے ہیں یہ ٹکٹ کے پیسے ہیں ہوتل کے ریٹس وہاں پر بڑھ گئے ہیں تو ساری چیزوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو پیکج کا ریٹ اس میں ازائی سے بات ہے ہندوستان کے ٹور آپریٹرز کچھ نہیں کر سکتے اس میں آپ پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے تو ایک خاص بات یہاں پر نیال صاحب یہ ہے کہ کل حاجی عزیز الدین صاحب آئے تھے تو انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ لوگ جاتے تو ہیں ضرور وہاں پر عمرہ کرنے کے لئے لیکن حرم سے دور ہو جاتے ہیں دوسری مشروعیات میں شامل ہو جاتے ہیں تو کیا یہ ٹور آپریٹرز ان کے لئے کوئی ورکشوپ اس طرح کا نہیں کراتے یا پھر وہ جو باتیں بتائی جاتے اسے انعراب کر جاتے ہیں بلکل آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ حجاج یہاں سے جاتے ضرور ہیں ان کا کرنے کے لئے اور زیادہ تر لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں زیادہ تر لوگ اور ان کا مقصد ہونا چاہیے وہاں پر جانے کے بعد مکہ پہنچ گئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے یا مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادتوں میں گزارنا چاہیے نمازوں میں رہنا چاہیے مکہ میں ہے تو آپ کو وہاں پر سب سے سب سے اہم چیز ہے وہاں پر تواف کرنا تواف کریں آپ عمرہ کریں زیادہ سے زیادہ وقت آپ گزاریں اپنے عبادت میں مگر لوگوں کا وہاں جانے کے بعد ذرا رجحان بدل جاتا ہے دو چار دن تک تو وہ اسی چیز کو کرتے ہیں پھر ان کا خیال بزاروں کی طرف ہو جاتا ہے تو ایک علاقہ ہمارے صاحب جنہیں تلنگانہ سے میں آپ کی جگہ آزمت اللہ صاحب جی اسلام علیکم اللہ صاحب جی جی یہ فرمائی جی مطلب ہے یہ عمرے کے لیے جب احرام مانتے ہیں احرام کے بعد جیسے تلویہ نیت شکر اس کے بعد تلویہ ہوتا تلویہ تلویہ کے بعد جب انہیں حجر احرام کے پاس جاتے اسلام کرنے کی تاہیت تو حافر ہوتا جی 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 بالکل صحیح کہنا ہے آپ کا اور ایک بات ہم اپنے ناظرین کو واضح کر دیں آج پروگرام کا صرف دوسرا دن ہے ہمارے پاس جو مہمان آتے ہیں تو وہ ان کے پاس تو زیادہ جانکاری ہے ہی ہے سب سے زیادہ کیونکہ زائی سے بات ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں خود بھی وہاں سے ہو کے آئے ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا جواب صرف عالم دین دے سکتے ہیں تو آپ اگر سفر کے دوران کی مشکلیں نشب و فراز یا کچھ پریشانیوں کے بارے میں حالانکہ ہم ہرگز اس لفظ کا استعمال عمرہ اور حج کے لئے نہیں کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی زیارت کے لئے کہ وہاں پریشانی ہو کیونکہ لفظ پریشانی اگر ہے تو شاید آپ کا مقصد ختم ہو جائے گا جتنی زیادہ آپ کو صحبت کا سامنا کرنے پڑے جتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اتنا سواب آپ کو ہوگا لیکن بہرحال کٹیگری تو بنی ہوئی ہے جس کے پاس جو حیثیت اس حساب سے وہ اس کا استعمال کرتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن جو بات ابھی انہوں نے کہی وہ بجا ہے میرے خیال سے بلکل بلکل کیونکہ جو چیز وہاں پر ہے اور یہاں پر نحال صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پوری طرح سے اپنی توجہ مرکوز رکھیں عبادت پر عبادت پر بلکل مقصدی ہے آپ کا حج اور عمرہ کا مقصدی آپ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے اور اگر آپ اپنی مقصد سے اگر آپ تھوڑا سو بھی دائے بائیں ہوں گے تو پھر اس کا نقصان بھی آپ کو یہ تمام چیزیں ہیں بزاریں وہاں پر ہر طرف کھلی ہوئے چوبیس گھنٹے کھل ہوئے مگر آپ کا اپنا مقصد ہے کہ آپ گئے ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے تو آپ اپنی عبادتوں پر زیادہ دھیام دیجئے نہ کہ رشتہ داروں سے ملنا اور خل فروخت کرنا جی اس سے پھر بات کریں گے حالانکہ بریک اپ وقت ہو گیا ہے چونکہ کولر شاید لائن پر ہے محمد خواجہ صاحب تو ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم تو شاید ان کی کول ڈروپ ہو گئی ہے اس وقت تو ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ آج کا پروگرام آدھے گھنٹے پہ امشتا مل ہے تو اس میں ہم اس وقت تو وقت ہو گیا ہے ایک بریک اپ بریک کے بعد لوٹیں گے تو اپنے مہمان کے ساتھ بات چیت کا سسلہ جاری رکھے گا اور ایک دوسرے سوال بھی ہم آپ سے پوچھیں گے اور امید کریں گے کہ جس طرح سے پہلے سوال کا درست جواب آیا دوسرے سوال کا بھی آئے گا لیتے ہیں ایک بریک لبیک اللہ ہم نلبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کیجئے اپنی صبح کا نورانی آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم تلابت قرآن کا دل کا شمداز اردو ترجمے کے ساتھ کلام الہی شرق اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے روزانہ ایک سبارے سے آگائی الحمدللہ رب العالمین قرآن کی برکتوں کے خزانے ساتھ میں ہم دو رات کے بھی نظر آنے مستفادلی مستفادلی درست قرآن روزانہ صبح ساڑھے چھے بجے صرف عالمی سہارا لبیک اللہ لبیک لبیک لاشریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لاشریک لک عالمی سہارا کے خصوصی پیشکش آپ دیکھ رہے ہیں سفر عمرہ اور ہمیں بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہے ہیں کہ اس نوہیت کا پروگرام پہلی مرتبہ کسی اردو چینل پر یا کسی بھی چینل پر شروع ہوا ہے جس کی کافی پذیرائی بھو رہی ہے الحمدللہ اور جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو شروع کیا گیا تھا دو دنوں کے اندر ہی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مقصد پورا تک ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیں کہ محمد عارف نحال صاحب ہیں آپ سینئر سلس آفیسر ہیں الہین ٹورین ٹرابلز کے تو اس سے پہلے کہ ہم اسے گفتو کا سلسلہ آگے بڑھائیں ایک کالر ہمارے ساتھ محمد اسرار صاحب تلنگانے سے ہیں پہلے ان کی کالر لے لیتے ہیں جی سلام علیکم تو اس وقت ان کی کال ڈروپ ہو گئی ہے ایک خاص بات کہا یہ جاتا ہے کہ موسم کے حساب سے اس طرح کی عبادت نہیں ہونی چاہیے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اور ایک سوال یہ بھی کل آیا تھا کہ کیا حج کے دوران عمرہ ہو سکتا ہے تو یہ اپنی سہولت کے حساب سے اگر کوئی عبادت کریں تو اس پر سواب میں کوئی کمی تو نہیں ہے کہ جو لوگ حجاج اکرام انڈیا سے گئے ہوئے ہیں پانچ دن کا جو سات زلہج سے لے کے بارہ زلہج تک وہ تو حج میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ تو عمرہ کر نہیں سکتے ان کو حج کا سارا ارکان کرنا ہوتا ہے رہے جو لوگ وہاں کے داخلی ہو گئے حکومت نے اس لیے وہاں پر لوگوں کو پابندی لگا رکھی حج کے عام میں عمرہ کرنے کے لیے کیونکہ حجیوں کی اپنی اتنی زیادہ تعداد ہے پہلے وہ ان کو سمالیں اور اگر عمرہ والوں کو اجازت دے دیں تو پھر رشت بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس وجہ سے پابندی ہے ان کے اوپر اور ایسا تو دین کی حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہونا چھے میرے یعنی کہ آپ عیام حج کے علاوہ آپ جب بھی چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں کوئی آپ کے بندش نہیں ہے تو چلیے ہم پہلے آج کا دوسرا سوال اپنے رازیم کے خدمت پر پیش کر دیتے ہیں چونکہ آج صرف دو ہی سوال ہمارے پاس ہیں اور آج کا دوسرا سوال ہے کہ تباہ پہ کعبہ کے بعد عمرہ کا اگلا عمل کیا ہوتا ہے تباہ پہ کعبہ احرام پہننے کے بعد پہلا عمل ہوا اور اس کے بعد دوسرا عمل یعنی دوسرا رکم جو ہے وہ تباہ پہ کعبہ کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آج کا سوال ہے اور شاید ہمارے کولر ہمارے ساتھ ہیں ہم جاننا چاہیں گے وہ کہاں سے ہیں اور کون ہیں جی اسلام علیکم یہ اسرار عحمت پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی اسلام علیکم جواب صحیح ہے اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ صحیح کا بھی آتا ہے تو وہ بھی ہے آپ کا جواب بلکل درست ہے ارکنال صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو زمزم پرفیومرز کی طرف سے گیف ٹیم پر جو کہ ان کا مقبول ترین پروڈکٹ ہے بلیک ہارٹ آپ کے ختمت پر پیش کیا جائے گا اور بہت جلد آپ کی سکرین پر ہمارا ایمیل آئیڈی آئے گا آپ اسے نوٹ کریں اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا ہے نہیں تو اسے نوٹ کر لیجی سہاراالمی ایٹ جی میل ڈوٹ کم اور اس ایمیل آئیڈی پر آپ اپنا نام پتہ اپنی تفصیلات شہر کا پنکوڈ خاص طور سے بھیجیں کیونکہ زمزم پرفیومرز والوں کا یہ کہنا ہے کہ پنکوڈ نہیں رہنے سے کئی پروڈکٹ جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں تو اس سے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ پنکوڈ بہت ضروری ہے اور اگر آپ رابطہ نمبر اگر آپ لکھ دیں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا آرک نحل صاحب اور کن باتوں پر توجہ دینی چاہیے اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے دو ایک چیز ایک حج بدل ہے عمرہ میں بھی یہ گنجائش ہے کیا عمرہ میں عمرہ تو پہلے تو سب سے پہلی بات ہو عمرہ کی عبادت تو جو ہے وہ اپنے لئے پہلے جو عمرہ بہت کریں عمرہ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے مرہومین ہیں آپ اپنے آبا اجداد میں سے کسی کے لئے عمرہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بیمار آزار ہے جو چل پھر نہیں سکتا آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں باقی تو عمرہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر آپ صاحبی حیثیت ہیں اور آپ صحبی حیثیت میں تو آپ خود کریں بہتر ہے یہ رضیہ صاحبہ ہمارے ساتھ جڑی ہے کرنا ٹاک سے اسلام علیکم آپ کا جواب ہے جواب کرنے کے بعد دو رکھات نماغ کرنے کا اس کے بعد سفا مروح کی طریق کرنا جی بلکل درست جواب ہے آپ کا لیکن اس کا جواب ہمارے پاس آ چکا ہے لیکن آپ نے کوشش کی اور درست جواب دیا آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک مرتبہ پھر جو جو دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہ آج آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے چند ناغذیر وجوہات کی بنا پر ڈھائی بجے سے تین بجے تک اور انشاءاللہ کل سے پھر وہی دو سے تین بجے تک کا پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں پیش ہوں گے اور ایک اور ہمارے ساتھ کالر جڑی ہیں جی اسلام علیکم کرناٹکہ سے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں جی ہاں صحیح کرنا بلکل صحیح جواب ہے لیکن اس کا جواب ہمارے پاس آ چکا ہے لیکن ہم شکریہ آدھا کریں گے آپ کا کہ آپ نے کوشش کی اور صحیح جواب آپ نے تلاش کیا اور اس بات کے ہمیں خوشی ہے کہ اس طرح کا جو بھی مذہبی اور دینی پروگرام ہوتا ہے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں عام طور پر انہیں اس سب کی معلومات رہتی ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے محمد عریف نحل صاحب اپنی طرف سے آپ پر کیا کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خاص طور سے عمرہ کرنے والے لوگوں کو کن کن چیزوں سے جیسے پہلی چیز آپ نے کہا کہ جو ٹو ٹرائلس آپریٹرز ہوتے ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں کہ نہیں اس پر پہلے اس کے بارے میں پتا کیا جائے اس کے بعد کوئی ایسا کمیشن یا اس طرح کی کوئی کمیٹی نہیں بنی ہوئی ہے جو ان آپریٹرز پر نظر رکھے جو غلط کام کرتے ہیں کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ہیں ایسوسییشن بنی ہوئی ہیں جن کے نظر میں ساری چیزیں ہیں اور بامبے میں بھی ایسوسیشن ہیں ڈالی میں بھی ایسوسییشن ہیں سب رکھتے ہیں کل آپ کو عزیز الدین صاحب میں ساری چیزیں بتائی ہوئی اسی کمیٹی کے ممبر وہ بھی ہیں اور آپ کے سہارا نیوز پیپر میں آئے دن نیوز پیپر میں خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ آپ ان ان ٹور اپریٹرز کی لسٹ آتی ہے آپ ان کو دیکھیں ان سے آپ بکنگ کیجئے اور ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے جب آپ عمرہ اور حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا یہ عمرہ اور حج کا مقصد ہے عبادت تو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اس میں اپنا لیکن یہ جیسا کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ وقت عمرہ میں لگتا نہیں ہے لیکن ٹائکیج بنتا ہے پندرہ دنوں کا تو اور کیا کیا آپ لوگ ٹائکیج پندرہ دن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب عمرہ تو صرف آپ گئے کیونکہ ٹکٹ تو ایسی ہوتی ہے کہ درمیان میں کوئی چاہے بھی تو واپس شاید اس ریٹر ٹکٹ پر نہیں آ سکتا ہے پہلے بہت ساری سہولیتیں تھی اب کیونکہ آدمی اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور سعودی عرب جیسے ملک جا رہا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ تین دن میں بھی واپس آنے والے لوگ ہیں آ جاتے ہیں جن کا کام ہے جو جا رہے ہیں ریگلہ جا رہے ہیں وہ گئے انگہ کر کے چلے ہیں انگہ تو آپ گئے مکہ مکہ گئے وہاں پہچے آپ نے جو ہے خانہ کعبہ کا تواف کیا اور صحیح کی اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا تو اور کنکن مقامات مقدسہ کی زیارتیں آپ کو کرواتے ہیں مکہ میں بہت ساری زیارتیں ہیں اب جب آپ ٹور آپریٹر کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو پلی لسٹ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو اس جگہ کی زیارتیں کرواتے ہیں پھر وہاں سے آپ مدینہ گئے مدینہ میں لوگوں کا کیا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی عبادت نہیں ہے جیسے مکہ میں کی آپ کو خانہ کعبہ کا تواف کرنا ہے وہاں پر صرف وقت سے آپ آبندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں وہاں کے بھی کچھ مقامات ہیں جہاں پر آپ جا کے زیارت کریں بس اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پندرہ دن اس لئے لوگ جاتے ہیں کہ پندرہ دن رہے کے زیادہ سے زیادہ عبادت عبادت کا محول ہے وہاں پہ ہر وقت وقت سے نماز پڑھتے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں پورے دنیا سے مسلمان آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے وہاں پر لوگوں کو اس وجہ سے اور اس وقت جیسے آپ نے کہا ربی لوگل میں ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ کافی زیادہ بھیڑ گئی اس کی مکم بھی شروع ہو گئی ہندوستان سے جانے والے لوگوں کی مطلب قوسطن تعداد کتنی ہو سکتی حالانکہ سب کے بارے میں تو آپ نہیں بہتا سکتے ہندوستان تو دیکھیں کافی بڑا ملک ہے اور کوئی ایک دو جگہیں تو ہے نہیں جہاں سے جا رہے ہیں دلی سے لوگ جا رہے ہیں بانڈے سے جا رہے ہیں ہیدر آباد لکنو جاپور تو تعداد بہت زیادہ ہے اور اس وقت وہاں پر سعودی عرب میں آپ دیکھیں جو لوگ ٹیوی پروگرامز دیکھتے ہوئے اور مکہ لائف دیکھیں مدینہ لائف دیکھیں تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تعداد کتنی ہے پچھلی اور اللہ افقات میں اضافہ کریں پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے ہم شکریہ آدھا کریں گے جناب محمد عارفیحان شاہد آپ کے سٹوڈیو میں آئے اور بہت ساری باتیں بتائیں اور ناظرین ہم پھر سے معذرت خواہیں ایک بار کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے آدھے گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا بلکہ یہ کہا جائے کہ صرف آدھے گھنٹے کا ہی ہے کل سے انشاءاللہ پھر دو سے تین بجے تک سفرہ عمرہ پر ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور آپ کو بتانے کی خاص طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ کنکن پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے خاص کر کے آپریٹر کے مطالب ایک مطلب پھر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جیسا کہ ہمارے کل کے مہمان اور آج کے مہمان نے بھی بتایا کہ بوکنگ کرانے سے پہلے آپ اس بات کو یقینی ضرور بنا لیں کہ وہ اپریٹر جو ہے وہ ریجسٹر ہے یا کی نہیں ایک مطلب پھر شکریہ آپ کا اور اسی کے ساتھ تو ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے ناظرین سے آپ دیکھتے رہیے عالمی سہار اور ملک لا شرک لکھ